شفافیت کو مدنظر رکھتے ہوئے احساس تعلیمی وضائے پروگرام میں بچوں کا اندراج بزریہ انڈرائیڈ بیسٹ اپلیکیشن کیا جاتا ہے احساس کفالت سے مستفید ہونے والی خواتین اپنے کچھی سے باروی جماعت کے تمام بچوں کا اندراج پہ آسانی کروا سکتی ہیں پروگرام میں اندراج کے لیے نادرہ کا جاری کردہ بیپ فارم، سکول یا کالج سے تصدیق شدہ فارم اور بچوں کے امراہ تحصیل دفتر تشریف لاتی ہیں پہلے مرحلے میں احساس تعلیمی وضائے پروگرام کی اپلیکیشن میں بینیفیشری کے قومی شناتی کارڈ کے کفائف کا اندراج کیا جاتا ہے تاکہ احساس ڈیٹا بیس سے ان کی تصدیق ہو سکے تصدیق کے بعد بینیفیشری کا مکمل پتہ اور رابطہ نمبر کا اندراج کیا جاتا ہے دوسرے مرحلے میں بچے کے والد کے قومی شناتی کارڈ کے کفائف کا اندراج، نام اور والد حیات ہیں یا نہیں کا اندراج کیا جاتا ہے تیسرے مرحلے میں بچوں کے بے فارم یا قومی شناتی کارڈ کے کوائف کا اندراج کیا جاتا ہے جس کے تحت بچوں کے نام، عمر اور جنس کی تصدیق نادرہ کے آن لائن نظام سے کی جاتی ہے نادرہ کا نظام اساس تعلیمی وظائف کے نظام کے ساتھ منسلک ہے اور بے فارم کی تصدیق ریل ٹائم بیس پر ہوتی ہے تصدیق ہونے کے بعد بچے یا بچی کی تصویر اپلیکیشن کے ذریعے لی جاتی ہے اس کے بعد بچے کا سکول سے تصدیق شدہ فارم کا اندراج احساس تعلیمی وظائف پروگرام میں کیا جاتا ہے بینفیشری اپنے بچوں کا داخلہ کسی بھی نیجی یا سرکاری تعلیمی ادارے سے منسلک شدہ سکول یا کالج میں کروا سکتی ہیں تمام سکولز اور کالجز کا ریکارڈ ہمارے احساس تعلیمی وظائف کے سسٹم میں موجود ہے تصدیق شدہ فارم مہیا کرنے کے بعد بچے کو متعلقہ سکول یا کالج اور کلاس کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے اس کے بعد تصدیق شدہ فارم کی تصویر لے کر سسٹم میں محفوظ کی جاتی ہے کامیابی سے اندراج کے بعد بینفیشری کے مہیا کیے ہوئے نمبر پر وظائف کے بارے میں اگاہ کیا جاتا ہے احساس تعلیمی وظائف کے تحت رکوم کی تحصیل بچوں کی سکول میں ستر فیصد حاضری سے منسلک ہے سکول سے حاضری بھی انڈرائیڈ بیس اپلیکیشن کے ذریعے ہی حاصل کی جاتی ہے احساس کا نمائندہ ہر سیمائی، نیجی اور سرکاری سکولز اور کالجز کا دورہ کرتا ہے جس میں احساس تعلیمی وظائف کے بچوں کا اندراج ہوتا ہے نمائندہ ان بچوں کی حاضری کا ریکارڈ حاضری جسٹر کے تحت انڈرائیڈ بیس اپلیکیشن میں درج کرتا ہے یہ یقینی بنانے کے لیے کہ احساس کا نمائندہ سکول یا کالجز جا کے بچوں کا ریکارڈ اکٹھا کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاضری ریجسٹر جس کلاس میں بچے پڑھ رہے ہوں اپنی سیلفی، سکول یا کالجز کے بورڈ کے ساتھ لینا لازمی ہے یہ تمام ریکارڈ احساس کے ڈیٹا بیس میں آٹومیٹک طریقے سے محفوظ ہو جاتا ہے احساس کے تمام نمائندوں کو جی پی ایس کے کارڈینیٹس کے تحت بھی اسلامباد ایڈکوارٹر سے مانیٹر کیا جاتا ہے تاکہ یقینی بنایا جائے کہ بچوں کی حاضری سکول یا کالجز سے ہی لی جا رہی ہے اس کے بعد جن بچوں کی حاضری ستر فیصد یا اس سے زیادہ ہے ان کی رکوم کی ترسیل، ان کی والدہ کو جدید بائیومیٹرنگ بیس سسٹم کے تحت کی جاتی ہے ان تمام تقنیقی صلاحات کی بدولت پروگرام کو کرپشن، فراڈ اور غلطیوں سے پاک کیا گیا ہے جس سے پروگرام کی شفافیت میں اضافہ ہوگا